ایک ہم سب کے لیے قابل فخر ہستی اور شخصیت جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت عزت و شہرت قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے اور جو صاحب زادہ محترم ہیں اس عزیم المرتبت شخصیت کے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریضی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لیے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا مشقتوں کو برداشت کیا جو شخصیت ہمارے ترمیان تشریف لانے والی ہے خطاب کے لیے وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرہوم سے سنی ہوئی بھی ہیں میری مراد ہم سب کے مقدوم و محترم امیر ملت اسلامیہ امیر الہن صدر جمعیت الماہن دارلوم دعبن کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں میں حضرت والا سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ لاکھوں کا یہ مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہے آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے حالات کے تناظر میں آپ اپنے رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیز فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريط له ونشہد ان سیدنا بمولانا محمد عبده ونسوله اما بعد صدر محترم عزیزم محمود سعد صلیمہ مہمانان کرام دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں درگاؤں ہندو اور مسلم چودہ سو سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے اگر کوئی طاقت بزور و دبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھئے کمیونیزم آیا بخارہ سمرقند آشقند ازبکستان تاجکستان پورے روس کے اندر قضاخستان ارغزستان آزربائیان یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے مگر کمیونیزم نے اپنی طرقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا نمائش گاہ بنا دیا اور اسی نبوے سال میں یہ لٹنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا لیکن آپ دیکھئے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاوٹ ہز کر دفن ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ختم ہو گئی یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی اس لیے اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے ستم کر کے مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کے آئی ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی ہم نے یہ بھی سنا کہ ان بیس کلور مسلمانوں کو گھر واپس کرو یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی فرق پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیس کرو مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے اس کی حکمت ہے وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا وہ اگر چاہتا سلجزلین میں اتارتا وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی نبیوں کے سردار کو کر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا بلکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بلکل اسی طرح نبی یہ اول اس زمان کو حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا اگر وہ چاہتا اگر تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا لیکن نہیں وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتار نے کے لیے اس بھارت کو یہ آسمانی کتاب نہیں ہے میں نے بڑے دھرم گروہ سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا اللہ نے اتارا وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر ایک آدم تھا اس آدم کو کہتے کیا ہو لیکن چون کہ کوئی آسمانی کی دسم نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے لیکن بڑے بڑے دھرم گروہ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں صحیح بات ہے ہم آدم کہتے ہیں یہ منو کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں انگریبی بولنے والے آدم کہتے ہیں خارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منوش کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شری رام تھے نہ برہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوچھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوچھ دے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھ دے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہے ہوا ہر جگہ ہے انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم اشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھ دیتے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ عوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو دھردی کو پیدا کیا دھردی میں مٹی پیدا کی اور جتنے رنگ اور جتنی ترا کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوہ نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی ترا کی جتنے آدمی آدم کے اولاد منو کی اولاد منو کی اولاد واتنے ہی ترا واتنے ہی رنگ کی بدلی کوئی مٹی سخت ہے آدمی کے دل کے اندر سخت ہے کوئی مٹی نرم ہے جیسی مٹی تھی مٹی یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے یہ ہمارے اس دھرم کی خصودیت ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ اللہ کی آباد ہندوستان کی دھلتی پر اتری ہے یہاں سے پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے منو نے عوم کی عبادت کی ہے عوم ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر یہ چیز چلتی رہی یہ آدم اور عوم کا یہی عقیدہ تھا ان سے غلطی ہو گئی ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشانت ہے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی عوم سے منو سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے عوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کرانے قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر دالا فتلقا آدم من رب تلیمات ستاب علی وہ بات کیا تھی قرآن کہتا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لم تغفر لنا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک قالنہار ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے اوپر ظلم کھتیا اے عوم اے اللہ اگر تُو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے نوسوت شیو تھے نہ رام تھے نہ برحمہ تھے کوئی نہیں تھا تنہا عدم اور منو تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون آئی وہ ان کی عبادت کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر انہوں نے چرا ایک عوم یعنی ایک اللہ کی عبادت تھا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے آدم کی اولاد ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی ایک نے کہا لا قتل انک میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حقرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے دوسرے بھائی نے کیا کہا لئین بسط الی یدک لی تقتل نی ما انا بباس تین یدی الی کل اقتل اے بھائی اگر تُو مجھے قتل کرے گا ہاتھ بڑھائے گا میں تو تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں کیوں کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین میں اس اللہ سے اس عم سے جو سارے جہان کا پالنہ رہے مجھے تو ڈرن لکھتا ہے یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے عم اور وہ ساری جہان کا پالنہ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا منو نے بتایا تھا آدم نے سکھ آیا تھا آدم اس دنیا سے چلے گئے دس بیس پچیس پچاس سو پیڑیوں کے بعد اولاد بول گئی سبق آئے بائے اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا جس کو حضرت شیس کو دنیا کہتی ہے کہ ان کے صبر عجدیہ کے اندر موجود ہے انہوں نے چراغ جلایا اپنا کوئی چراغ نہیں وہی چراغ جو باپ نے جلا یا